موسیقی بات کی ایک ایک چیز کی گوائی دے رہا ہے جو ان کے معاملات تھے اور جو ان کے حالات تھے کل ہم نے اس ٹرانسپیشن کے دوران اس دعا کے ساتھ اس چیز کا آغاز کیا تھا کہ ان کے علاج کا خرچہ ذرا زیادہ ہے چونکہ ان کے تینوں بچے ایک ان کی اور بھی اولاد تھی جو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن اب جو ان کے تین بچے ہیں ان تینوں کے بھی دلوں میں بھی سراخ ہیں بینائی کے حوالے سے یہ مسائل ہیں دیگر مسائل بھی ہیں اور معاشی بھی شدید ترین تنگ دستی ہے ہم نے اس دعا کے ساتھ کے لئے سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد سے کچھ اس طرح کا سلسلہ بنا دیں کہ اس فیملی کو ہم یہ کہہ سکیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور مجھے یقین ہے میں جنید بھائی کے بحاف پر بھی ان سے پوچھے بغیرے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس شان رمضان سے کوئی ایک فیملی ہم اگر تیسوے روزے کو فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ایک فیملی ویسے انشاءاللہ سے بہت زیادہ ہوں گی کسی ایک فیملی کی حالت ہم نہیں ہم سب بدلنے میں کامیاب ہوئے تو شاید اس ٹرانسمیشن کا اور تمام ترسیدوں کا جو حق تھا وہ جتنا ہماری حق میں ممکن تھا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا تو حق ادا کرنا ہمارے لئے کہاں ممکن لیکن جتنا ہماری حق تک ممکن تھا وہ ادا ہوا تو الحمدللہ جب ہم نے اس نشریات کا اور اس سیگمنٹ کا آغاز کیا کچھ انداد ہوئی دس ہزار روپے کی بیس ہزار روپے کی اور پھر جیسے ہم سب کے لئے ایک مدد کا فرشتہ بھیج دیا اللہ تعالی نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ایک ٹیلی فون کال آئی ایک سیاستدان کی ٹیلی فون کال آئی اور میں یہاں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا اور ہم ہمیشہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہر طبقہ فکر میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں یہ کچھ کچھ طبقات کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہاں پر برے لوگوں کی وجہ سے شاید پورا طبقے کی شہرت ہے کیسی بن جاتی ہے یہ بات میں صرف آج کی اس سیگمنٹ کی بیسے نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسی شانہ نمضان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چاہے وہ طبقہ سیاستدانوں کا ہی کیوں نہ ہو بہت ان میں بھی اللہ والے ہیں بہت ان میں بھی بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ جہاں ان کے غلط کاموں پر ان پر تنقید کی جاتی ہے کرنی چاہیے بھی وہاں اچھے کاموں پر اپریشیٹ بھی کیا جائے کل اس ٹرانسمیشن کے دوران ہم ایک ٹیلیفون کال موصول ہوئی وہ کال تھی وزیر علیہ سندھ کے مشیر برائے محنت و افرادی قوت کی ہم نے یہ کہا تھا کہ ان بچیوں کا علاج ہے بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور سب اگر مل کے کچھ کر پائیں گے تو یہ ہم ان کا علاج کر پائیں گے اور وزیر علیہ السندھ کے مشیر برائے محنت و افرادی قوت ازغر علی جنیجو صاحب نے ہمیں ٹیلیفون کال کی کل اور انہوں نے کہا کہ میں ان بچیوں کا تینوں بچیوں کا الف سے لے کر یہ تک جتنا بھی علاج پر خرچہ ہے وہ تس لاکھے وہ بارہ لاکھے وہ پندرہ لاکھے وہ سب کا سب میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور میں یہ خرچ ادا کروں گا اور ہماری دعوت پر زنیج جمشید صاحب کی دعوت پر ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آ کر یہ سرعام یہ کام کریں لیکن ہماری یہ دعوت تھی ہماری یہ خواہش تھی کہ نہیں وہ یہاں پر آئیں تاکہ ان کا یہ ایک دوسروں کے لئے بھی باعث سے ترغیب بنیں تاکہ ہماری سوسائیٹی کا یہ ایک طبقہ جس کا صرف ایک مکروح چہرہ ایک نیگٹیف انگل زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے اس کی ایک دوسری سائیٹ بھی ہائلائٹ ہو اس لئے میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ بھرپور تعلیوں میں شکریہ اور استقبال کریں وزیر علیہ السندھ کے مشیر براہ محنت و افرادی قوت بہت شکریہ بہت نوازش بہت شکریہ اور میں یہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کافی لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں اس نے شریعت کے دوران امداد دینے کے رہا اور ان کی یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے ہم سب کو یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ایک کانٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے کہ جناب آپ سیدھے ہاتھ سے امداد دیں الٹے ہاتھ کو پتا نہ لگیں لیکن ایک انگل یہ بھی ہے کہ آپ کریں یہ سرعام یہ کام کریں تاکہ باقی لوگوں کے لئے بھی ایک ترخیط کا ذریعہ بنیں تو بہت سب سے بہت شکریہ آزگر بھائی بڑے میں بھائی آپ پہلے تو مجھے بتائیے گا کل کیا تھا آپ اس شام کے وقتی نشریہ دیکھ رہے تھے ہماری اور اس وقت ہم نے آپ کے ذہن میں کیا آیا کیسے آیا میں شروع اللہ کے نام سے جس کی ذات کسی کی محتاج نہیں میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں پیار وائی کی فیم کا جنیز صاحب آپ کا ورسیم صاحب آپ کا آپ نے مجھے دعوت دی میرا یہ جو پروگرام تھا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جیسے میں ایڈوائزر تو سی ایم ہوں ایڈوائزر ہے میرا بھائی ہے عباس نام ہے اس کا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس نے کوئی سہری کے وقت یہ پرانسپیشن کی دیکھی تو پھر میں جس دن دوسرے دن میں آیا اس کے پاس تو اس نے بتایا کیا اس طرح ایک پروگرام ہے یہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ساری دنیا دیکھتی ہے تو ہم نے دیکھا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے دیکھنا پڑا کہ بچیوں کا یہ حال ہے تو اس پہ میں نے ہم نے صلاح مشرع کی ہم نے بولا کہ جو بھی ہے زکاة کا جتنا حصہ بنتا ہے ذل بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کے دیئے میں سے یہ سودا ہے ماشاءاللہ یہاں دیں گے تو آگے ملے گا کرتے ہیں ماشاءاللہ پھر ہم نے میرے پرگیوی پیزنٹریو ہیں طلعہ جوتو ہی ان کو میں نے بولا کہ آپ کو کال کریں کیونکہ سیاستدانوں کو تو ظاہر ہے کتنا کوئی نہیں چاہتا تو اس نے پھر آپ سے کال کی ہم نے ملائی بھی دیکھ رہے تھے پھر میں نے ایک بزرگ ہے ہمارے تندر آدم میں ہوتے ہیں حکیم گل حسن نام ہے ان کا حکیم گل حسن بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے میں نے ان سے مشورع کیا کہ یہ ریاک کاریہ دکھاوا تو نہیں ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ ترگیب ہو سکتی ہے آپ کر رہے ہیں شاید آپ کو دیکھتے ہوئے جو اور کی مدد ہو تو اس میں آپ کی نیت ساف ہونی چاہیے نیت کا ہے ماشاء میں نے کہا ٹھیک ہے بس پھر میں آئے بلکہ منسل صاحب یہ یہ میں آپ ہی کے توسط سے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ وہ واحد نیکی ہے اللہ کی طرف سے جس پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ تم چھپا کے بھی کرو اور دکھا کے بھی کرو اور دکھا کے کرو گے تو زیادہ ثواب ہے دکھا کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے کتنے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے ان کی لائن کے کتنے لوگ ایسے ہیں اب ازگر بھائی نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بات یہاں تک پہنچے گی اور مجھے میں بلایا جاؤں گا اور لوگ میری اتنی عزت کریں گے انہوں نے تو کچھ نہیں سوچا انہوں نے تو اللہ کو خوش کرنے کیلئے کیا یہ باقی نظام اللہ نے ان کے لئے خوش چلا دیا بے شک بے شک الحمدللہ تو میں چاہوں گا ضرور کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہیں گی ازگر علی جریجو صاحب نے الحمدللہ ایک زمہ اٹھایا ہے کل میں آپ کے تہرے پر بہت پریشانی اور ایک بڑی بیبسی کی آنسو دیکھ رہا تھا آج میں آپ کے تہرے پر بہت اتمنان اور بہت خوشی کی آنسو دیکھ رہا ہوں کیا کہیں گے ازگر بھائی یہاں بیٹھائیں اسلام علیکم میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ویعہ سے اللہ کرے میرے بچوں کی پریشانی دور ہو جائے ان کی تکلیفیں دور ہوں آپ تو ایک قسم کے موزہ بن کے ہماری زندگی میں آئے ہیں بس اس کی علاوہ ہو سیئے ہیں اب آپ انشاءاللہ اور ازگر بھائی اب ہم زیادہ کے سلسلے کو جتنا جلدہ جلد شروع کیا جا سکیں وہ کریں ہم تو آپ نے اس حوالے سے چونکہ اب بریک میں بتا رہا تھے کوئی ڈاکٹرز وغیرہ سے بھی کنسلٹ کر لیا ہے یعنی بس اس کام کو جلدہ جلد شروع کیا جائے اور ان بچوں کی تکلیف ہم جلدہ جلد دور کر سکیں جی ہاں میرے لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہاں ولی کا ہسپتال ہسپتال ہے یہاں پر قریب میں اس کے ہسپتال کے ایم ایس ہے میں ان کو یہاں پہ جو ہے وہ لے کے ہیں اپنے ساتھ کہ وہ ان سے پوچھ سکیں کیا کس طرح کا ان کو علاج کس طرح کی فیسلیٹی چاہیے جو بھی ہے تو ہمارے پاس ہے نہیں تو بلکہ اگر ہمارے ساتھ اگر آ سکیں ایک منٹ گئے اپنی لکھ ساپ بھی آئے گا بچیبلی کا ہسپتال کراچی کے ایک مشہور معروف ہسپتال ان کی ایم ایس بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اگر آپ بھی پلیز اگر آ سکیں شکریہ اسلام لیکن آئیے اور ظاہر ہے پھر تفصیلی لیکن یہ انشاءاللہ ولی کا ہسپتال میں یہ سارا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ دلکپل ہو جائے گا اصل میں یہ دل کی جو دیواریں ہیں اور اس کی یہ بیماری ہے اس کا ڈیفیکٹ ہے ہارڈ کی جو چیمبرز ہیں اس کا یہ ڈیفیکٹ ہے اور یہ پیدائشی ڈیفیکٹ ہے انشاءاللہ یہ اب کیوروبل ہے اب ہمارے ہاں آپریٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کی فیسلیٹیز ہمارے ہاں موجود ہے انشاءاللہ اس کو بہتر تو ہمیں سوال تو آپ لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ اگر ان بچوں کا جو علاج ہے وہ یہاں کراچی میں ولی کا ہسپٹل میں ہی ہو جائے پہلے بچے کے آپریشن کروایا تھا ہم نے مائک اسیم میں اوپر کر کے پہلے تو اس کے بعد پاکستان میں اتبار اٹھ گئے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر کیا انتظر سے میں بتا دوں تو اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو گیا جما کے کوئی بھارک ملک ہو گیا تو زیادہ بہتر ہوگا تو آپ یہ چارے کے لاہر میں ہویا نہیں بھارک ملک نہیں میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کی لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کی ایک اور جو اولاد تھی اس کا میں نکل بتایا تھا جس کا انتقال ہو گیا اور اسی طرح کی امراض تھی ایک ہارش ایکسپیرنس کی وجہ سے انسان ظاہر ہے بہت در جاتا ہے اس کے انہوں نے آپریشن کروا لیا تھا اور آپریشن کی کچھ رسے بعد بچی کی دیت ہو گئی تنتقال ہو گئی کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ پہلی بیچی ہم نے بلکل ٹھیک تھاک دی تھی لیکن اسے ہوش نہیں آئی اب ہماری جو ایک دیکھ سکتی ہے نا اس پہ ہم رزق لینا نہیں چاہتے چاہتے ہیں کہ اس کا اچھے سے اچھے آپریشن ہو کیونکہ ان دونوں کی تو آئیز اب ٹھیک ہو نہیں سکتی کافی لوگوں نے کہا پہ دائشی نہیں ٹھیک ہو گئی اس لیے ہی چاہتے ہیں کہ ہم جو نظر آتا ہے جسے جو پڑھ سکتی ہے اس کا اچھے سے اچھا علاج ہو یہاں پہ یا باہر ہو ہم انشاءاللہ اس بات کو میک شور کریں گے کہ جو بیسٹ پوسیبل میڈیکل فیسیلٹیز ہیں یہاں آزگربائی کہ ہمارے ساتھ سرپرستی کے لئے موجود ہیں باقی ریلیمنٹ ڈاکٹرز موجود ہیں وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایکسپرٹ اپینین دے سکتے ہیں کہ کہاں بہترین علاج ہو سکتا ہے آپ کوئی بورڈ بلا سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ہمارے پاس ہارٹ سپیشلسٹ ہیں تو بورڈ بلا سکتے ہیں وہ بیٹھ سکتا ہے جو بھی ہوگا میرا کام ہے یہ بیسے بہت بڑی بات ہے جو منظر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بچی کو ایکزیمن کرنے کے لئے ہارٹ سپیشلسٹ کا ایک بورڈ بیٹھے پاکستان کے اندر بڑے ایبل بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں اور بڑی صلاحیتوں والے ڈاکٹرز ہیں اور ہر لائن کے اچھے ڈاکٹرز ہیں اللہ کی مرضی کسی کے ساتھ اللہ کی مرضی ہے دیکھو دنیا سے چلے جانا زندگی دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہم اپنی سے پوری کوشش کریں گے کوشش تو ہم بھی اس لئے کر رہے ہیں ہاں شاہ باش تو میری رائے ہے آپ ایبل ڈاکٹرز کو اچھے ڈاکٹرز کو دکھائیں ٹھیک ہے وہ پھر دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں جو وہ مشورہ دیں وہ کر لینا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جیسے آپ چاہیں گے بھائی بیسے ایبلبل میڈیکل فیسیلٹیز ہیں کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ ہم ان کو بھی دنیا دوبارہ دکھا سکیں ان کی بینائی بھی واپس دا سکیں ہم یہ میک شور کر سکتے ہیں نا اگر میڈیکل اعتباس سے پوسیبل ہو تو ہم سب کچھ کر دیں میں سے یہ پوچھو گا کہ ان کی جو آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے وہ بتائیے گا اس کی آنکھ کا کابلت میں جواب نہیں ملا لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ ہم اس طرز کے کیسز کے لئے بہت گھروں پر گئے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ وسائل نہیں محدود ہوتے ہیں وہ اسی وسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی سطح کے کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھاتے ہیں جو کہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا اب جب فینینشل چیزیں ہوں تو پھر وہ کسی بڑے راپٹر کو دکھائیں ان کی آنکھیں ڈاکٹرز کو دکھائیے جس طرح آپ کو میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ آگا خان یا کسی بڑے ہسپتال کے جتنے بھی اچھے اچھے ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہارٹ سپیشلسٹ اس طرح آئے سپیشلسٹ سے بھی رابطہ کی گئے ڈونرز کو بھی دکھائیے یہ بھی میں خود اپنے ذمہیں لیتا ہوں تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو یہ ضرور اور ڈاکٹرز آپ یہ بھی بتائیے گا آپ کی موجودگی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اس طرح کی تو بیماری ہیں مطلب اس پہ کچھ کیا جا سکتے ہیں یہ پیدائشی بیماری ہے یہ پیدائشی بیماری ہے اور یہ خامدانوں میں چلتی ہیں اس میں دل میں سراخ ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی ایک آنکھ کی دسٹرب ہو جاتی ہے لیکن ایج کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا اس کو آئی سپیشلسٹ سے موٹ بٹھا کے ان کو کنسٹر کرائیں گے کہ وہ اس کا آئی کے بارے میں ہمیں سارا پتہ چل جائے گا اس کے دار جو بھی ہوگا سر تو تیار ہے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ یعنی کہ ہم یہ میشور کروا سکتے ہیں کہ کم سے کم پیسوں کی کمی کی وجہ سے کوئی کمی نہیں رہے گی آگے اللہ کی مستحط ہو وہ تو ظاہر ہے پھر اس پر انسان وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آگے پھر انسان بے بس ہوتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ممکن ہوا تو معاشی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ہم احسانی ہونا دیں گے کہ یہ میں آپ کو محروم نہیں ہے یہ آپ بھی اتمنان رکھئے بچوں کی ماں کو بھی میں یہ اتمنان دلاتا ہوں کہ آپ بھی یقین رکھئے کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا اور معاشی اعتبار سے اگر ممکن ہوا تو ان کا علاج ضرور 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 ہم کروائیں گے بلکہ آپ مجھے بتائیے آپ نے تو اس سے پہلے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے کچھ الگی ایک امیت سنا ہوگا میں آپ پر سوال کرتا ہوں سارے اجازت ہے حاضر حضرت بھی یہ جو پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے جو اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ تعلی دونوں باتوں سے نہیں بچتی اسے ہی دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں میری ٹھیک بات ہے یہ بلکہ سچ بلکل سچ اور سیاستدان اپنوں میں سے ہی ہیں یہ اصل نہ جانا ہوں حالکہ میں لہور سے آیا ہوں تو میں کافی ماں پر بچوں کے علاج کریا ہوں اگر بار میں بھی دیا تھا حالکہ میں نماز شریف صاحب ہیں تو نماز سے ہمیں کسی نے بھی کوئی کال نہیں کی گئے ہم بھی بچوں کو علاج کریں چلو 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 اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں یہ کام اللہ نے میرے ذمہ رکھا تھا بس یہ میرے ذمہ رکھا تھا چونکہ ہم یہاں پر بس ایک نیک مقصد کے لئے بیٹھے ہیں تو ہم بس چھیک ہیں ہم اپنا بڑا دل کر کے کسی کی برائیہ کسی کی یہ اللہ نے نیکی ان کے ہاتھ یہ انہوں نے جو بات کر دی وہ بہت بڑی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی آپ کے ذمہ رکھا تھا اور انشاءاللہ آپ ہی کے ہاتھوں سے جب یہ بچے انشاءاللہ کل برکل ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے اس وقت جو تسکین آپ کے دل کو ہوگی وہ دنیا کی بہت بڑے بڑے مال و دولت سے اور اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی انشاءاللہ تو یہ کراچی کے اس ولی کا ہوں اسپتال میں یا پھر ہم ابھی پورا باقاعدہ ایگزیمن کر لیں گے اس کو بیڈک لیں اور پھر جس بھی انداز سے ممکن ہوگا اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اب برکتہ وقت ہوگی ہے ٹھیک ہوئے جناب شان رمضان کا اس سلسلہ ابھی جاری ہے میں ایک بار پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب عزغیل علی جنیدر صاحب آپ کا اور ہم سب بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ جب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بچیاں اور یہ بچے انشاءاللہ اپنے پیروں پر بلکہ صحیح حالت میں کھڑے ہوں گے ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ